بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر ملک اور آج میں بنا رہا ہوں ڈونٹ جو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو کپ لیے ہیں میدہ اور یہ ایسٹ لیں گے اسے خمیر بھی کہا جاتا ہے ایک چمچ اس میں نمک ڈالیں گے تقریباً دو چمچ اس میں چینی ڈالیں گے اور ڈیڑھ چمچ خمیر ڈالیں گے ایسٹ ایک انڈا ڈالیں گے تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈا ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے ساری چیزوں کو دو چمچ آئل ڈالیں گے تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور آٹے کو اچھی طرح سے گوندھ لیں گے لیجیے جناب آٹا ہمارا تیار ہے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اوپر اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر دیں گے تیس منٹ کے لیے لیجیے آٹا ہمارا بلکل تیار ہے ایک پیڑا بنائیں گے اور دو حصوں میں کر لیں گے ہمارا بلکل تیار ہے اگر آپ کے پاس ڈونٹ بنانے کے لیے سانچے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ایسا ایک ڈھکن لے لیں اور ایک کسی بوتل سے ڈھکن اتار لیں چھوٹے والا یہ دیکھیں اور اس طرح سے ڈونٹ تیار کر لیں لیجیے جناب ڈونٹ ہمارے تیار ہیں دس منٹ کے لیے انہیں کور کر دیں لیجیے گھی ہمارا ہلکا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ڈال دیں گے گھی کو زیادہ گرم نہیں کرنا گھی ہلکا گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں تیار ہو جائیں موسیقی ڈونٹ ہمارے تیار ہیں تو ڈونٹوں پہ چاکلٹ لگانے کے لئے تیار کریں گے ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے تو اس میں کوکو پورڈر ڈال دیا اس میں چینی کے دو چمچ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ اس میں گاڑا پن آ جائے اور پھر ڈونٹ پہ لگا لیں گے اگر کوکو پورڈر نہ ملے تو ڈیری ملک لے لیں جو چاکلٹ ہے اور اسے گرم کریں اور ڈونٹوں پہ لگا لیں چاکلٹ تیار ہے تو نیچے اتار لیں گے اور ڈونٹ کو اس میں ڈپ کریں گے لگائیں گے ڈونٹ کو چاکلٹ اور اوپر سپنکل لگائیں گے لیجئے جناب ڈونٹ ہمارے بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں یہ دیکھیں آپ بھی ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اللہ آپ کو دھیر خوشیہ نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ